السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یرکان ثابت لیمو لے لیں اسے ٹکرے ٹکرے کر لیجئے بھیج چھل کے سمیت اسے پانی ڈال کر خوب شیک کریں شہد بھی اس میں ڈال دیں یہ مشروب بڑوں کے لیے ایک لیمو صبح دوپہر شام اور بچوں کے لیے ایک لیمو روزانہ تھوڑا تھوڑا سارا دن پلائیے انشاءاللہ چند دن میں یرکان اس کے علامات کمزوری خون کی کمی ختم ہو جائے گی بچوں کا ریشہ کست شریع باریک پیس لیں اس کے ہم وزن شہد ملا لیں بچے کو چٹائیں دن میں تین سے چار بار اسے کھٹے چیزیں باہر کی چیزیں برف والا پانی وغیرہ سے پریز کرائیں بچوں کا میدہ بلگری باریک پیس لیں اور چٹکی چٹکی بچے کو پانچ چھ بار چٹائیں یا پانی میں چمچ سے گھول کر ملائیں انشاءاللہ میدہ ٹھیک ہو جائے گا پاؤں ٹانگوں میں ہر وقت درد ہو اور جاتا نہیں ہو پاؤں سے حرارت خارج ہو رہی ہو گرمی ہو ہیٹ نکل رہی ہو اس کے لیے زبردست توٹکا اور آسان توٹکا ہے سادہ نمک لیں ایوڈین والا نمک نہ ہو خوشک ہو مالش کی طرح ٹانگوں پر وہ نمک ملیں نمک گٹ جائے گا پھر اٹھا لیں پھر ملیں پاؤں میں پندلیوں پر ملیں پانچ دس منٹ نمک کی مالش کریں اس کے بعد کسی بھی تیل کا مالش کریں اس ایریا پر اور پھر اس کے بعد سو جائیے پہلی نمک کی مالش پھر تیل کی مالش دونوں ٹانگوں پر مالش کریں پہلے ہی دن سے جلن درد بے چینی اس حیرت انگیز توٹکے سے بفضل کریم اللہ غائب ہو جاتی ہے لیمو کا چھلکا دھوپ میں خوشک کریں پھر اسے باریک پیس لیں اس سے بڑا منجن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑے حازمے کی پکی اور پاودر بھی کوئی نہیں ہے میٹھا سوڈا سفید نمک اور لیمو کے چھلکوں کا پاودر ان تینوں کا پاودر دانتوں پر ملیں حیرت انگیز نتیجہ سامنے آئے گا میدے کا نظام جب متاسد ہوتا ہے تو دانت پیلے ہوتے ہیں میدے کے علاج پر خصوصی توجہ دینی چاہیے ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی دماغ مضبوط رہے گا جسم ہلے گا نہیں ریشہ نہیں ہوگا یاداشت بہترین رہے گی جھوڑیاں نہیں پڑیں گی جوانی کی رونت باقی رہے گی یعنی بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا کوئی بھی تیل ہو ناریل کی تیل کے کیوبز بنائیے اور فریج میں رکھ لیں ایک کیوب روزانہ نگل لیں کبھی جھوڑیاں نہیں آئیں گی ناریل کھانا جوانی ہے حافظہ، نظر، یاداشت، فٹنس، پٹھے، اعصاب کے لیے لا جواب چیز ہے دن میں کم از کم دس بارہ آلو بخارے اگر موں میں رکھ کر چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس سے ہائی بلڈ پریشر جگر کے لیے، میدے کے لیے، آساب کے لیے، دل اور دماغ کے لیے لا جواب چیز ہے یہ اکیلی دوا لے لیجئے اور چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران لیں کھانے کے درمیان میں لینا ہے کبز کے لیے لا جواب چیز ہے بچے الٹیاں کرتے ہوں کھانا حضم نہ ہو رہا ہو ریشہ بلگم ہو اس کے لیے یہ دو پتے لیں گل بنفشہ اور ہانسہ یہ دو پتے ہیں سستی سی چیز ہے پنساری کی دکان سے لے لیں ڈیڑھ کلو پانی میں اُبالیں جب ایک کلو پانی بچے اسے چھان کر فریج میں رکھیں جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں تھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں دن میں پانچ چھ بار پلائیں موزر سامین جب جوڑ خود بخود نکل رہے ہوں چاہے وہ کندھے کے ہوں یا گھٹنوں کے ہوں پھر واپس بھی آ جاتے ہیں اگر ایڈجسٹ کیے جائے یہ پریشان کن مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے غزائیت کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے روٹی کے اوپر گھی ڈالیں اور اس کے اوپر شکر ڈالیں خالص گڑ شکر کو جب بھی گھی کے ساتھ ملائے تو کولیسٹرول نہیں بنتا نہار موز روٹی پر گھی شکر ملا کر کھائیے اور اوپر سے گرم دودھ ایک کپ پیئے تو چند دنوں میں یہ مسئلہ بفضل کریم اللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سارا دن ترو تازہ رہنے کے لئے پور سکون نیند کے لئے تھکاوٹ سے نجات کے لئے یہ کام کریں غسل کریں تولیہ استعمال نہ کریں ہتھیلی پر چند کتھرے تیل کے ڈالیں کوئی بھی تیل ہو ہلکہ دونوں ہاتھوں پر ملیں اور اس سے تمام جسم پر ملیں ایک قسم کا مالش کریں سینے پر بغلوں کے اندر پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے رانوں پر تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہتا انشاءاللہ فٹنس اور چست رہنے کے لئے سستی دھول بھگانے کے لئے لا جواب چیز ہے جسے ایکزما ہو ناخن خود گر جاتے ہوں جل کا ٹکڑا گر جاتا ہو کٹس پڑھتے ہوں اور کٹس پڑھنے سے سردیوں میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو جل سردیوں میں سکرتی ہے پودینہ دیسی لے لیں اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور دہی پودینہ اور دہی ملا لیں پودینہ زیادہ ہو اور دہی کم ہو چمچ سے کھائیے کھانے کی جگہ کھائیے اگر چند ہفتے ایسا کر لیں تو زندگی بھر کے لئے ایکزما جلدی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ کریم اللہ کے کرم سے انشاءاللہ کان بہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان کا ریشہ بلغم اندر اٹک جاتا ہے کھانسی اور بلغم ہو ریشہ ہو نزلہ زکام ہو فلو ہو موسمی اثرات ہو اس کے لئے اگر کوئی دوائی لیتا ہے جس کی وجہ سے بلغم اندر خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد اندر انفیکشن پیدا کر کے اور اس انفیکشن کے لئے ہم پھر گولیاں کھاتے ہیں اور دوائیوں سے مسئلہ ختم ہوتا نہیں اس کا حل یہ ہے اس کے لئے اول تو اترف الاتدو خدوس کسی بھی دوائی خانے کا ایک چمچ صبح و شام دوسرا ہڑ کا مربع استعمال کریں تین ہڑ صبح اور تین ہڑ شام گرم دودھ کے ساتھ تیسرا تمباکو لیں دس روپے کا اسے جلا دیں اس کی راک زیتون کے تیل میں ملا لیں تین دفعہ ڈالیں چند کترے اور آہستہ آہستہ ملیں کان بھیتا ہو بدبو ہو اس میں بہرہ پن ہو اس کے لئے کچھ عرصہ یہ تینوں کام کریں اللہ تعالیٰ کے قدم سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اکثر کھیلنے میں اکثر موچ آ جاتی ہے پیروں میں کئی کئی دن سوجن رہتی ہے اور ہلا نہیں جاتا جسم پر حادثات کی چھوٹے ہوں مار کی ہو چھوٹوں کے اثرات ہوں اس کی تکلیف ہو موچ ہو پتھا پل ہو گیا ہو یا شولڈرز وغیرہ فریز ہو گئے ہوں تو دو کام کریں انشاءاللہ سب کا علاج ہے موچ کے لئے ایک حلدی اور تل کا تیل بہت زبردست ہے دوسری چیز ہے حلدی اور پھٹکری پھٹکری کو طوے پر پول کر دیں اور حلدی ثابت لیں پسی ہوئی نہ لیں دونوں کے باریک پیس لیں اور دونوں کے کیپسول بھر لیں دو کیپسول صبح دو شام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میدہ طاقتور ہو تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں سفید زیرہ اور پودینہ بس پودینہ سبز ہو خوشک ہو تو بھی چلے گا دہی میں ملائیں ہلکی کالی میچ ضرور ڈالیں ہر کھانے کے بعد ایک پیالی کھا لیں اگر یہ کھائیں اور باقی میدے کی عدویات نہ کھائیں تو اس غزائی نسخے کی برکت سے میدہ لا جواب صحت مند حازمہ بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا اور طبیعت میں چستی آئے گی انشاءاللہ گنج پن کے لئے نسخہ پیش خدمت ہے کروا سرسوں کا تیل اور اس کے ہم وزن بادام کا تیل دونوں مکس کریں اس تیل کو مسلسل لگائیں کچھ عرصہ لگاتا رہیں بال اگنے لگیں گے جو بال مس ہیں گر رہے ہیں گنجہ پن پیدا ہو رہا ہے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے قدم سے ایزو سپرمیا ایزو سپرمیا کہتے ہیں جس کے سپریم بالکل زیرو ہو اس کا علاج کے لئے دو کام کریں تامبے اور پیتل کے بھرطن میں کھانا کھائیں اور پکائیں بھی کچھا کیلہ کٹنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسے کالا ہونے سے بچانے کے لئے دہی کا پانی اس پر چھڑک دیجئے سیاہی مائل نہیں ہو پائے گا کیک کو بیکنگ ٹری میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹری میں خوشک آٹے کو چھڑک دیں تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بغیر ٹری سے باہر آ جائے گا مکھن میں تھنڈا چند پتے ڈالیں مکھن کو جب ابالیں یا پھگ لائیں تو بعد میں اسے چھان لیں شیشے کے برطن میں گرم اشیاء ڈالنے سے قبل اس میں پیپر نیپکن لگا لیں اور اس طرح گرمی سے شیشے کے برطن کریک ہونے سے محفوظ رہیں گے اچار کو تعدیر محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوڑی سی پلاسٹک کی تھیلی میں تھوڑی سی ہینگ اچھی طرح بند کر لیں اور جار میں ڈال لیں اس طرح اچار خراب ہونے سے محفوظ رہے گا گھر پر ریش می ساری دھونا ہو تو پانی میں واشنگ پاور کے ساتھ تھوڑا سا لیمو کا رس بھی ڈال لیں یہ رس ساری کو بد رنگ ہونے سے بچائے گا اور سل کو نرم بھی رکھے گا لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹھے کو پہلے سے گرم اون میں بھون لیں اس سے مزہ میں اضافہ ہو جائے گا اور گھی کا خرچ بھی کم ہو جائے گا اپنی جیولری کو چمکدار اور روشن بنانے کے لیے انہیں ابلے ہوئے آملہ اور ریٹھا کے پاودر میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد کسی پرانے ٹوٹ پرس سے انہیں روان پانی میں دھولیں گندگی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو ساف کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں آدھا ٹی سپون بورک پاودر ملائیں کورٹن کی گین سے بنائیں اسے پانی میں بھگوئیں اور آنکھیں ساف کریں پرانی دوپٹوں کو پھینکنے کی ضرورت نہیں تین پرانے دوپٹوں کو اس طرح گوند لیں بالوں میں چوٹی گوند دے ہیں جیسے اور اس طرح کے تین سیٹ بنا کر انہیں جول لیں خوبصورت اور رنگ پوش کے طور پر کام دیں گے پنیر سے بنی ہوئی اشیاء میں اگر تھوڑا سا سرسوں شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشبوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکسا دباؤ ڈالیں ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچھی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا سردر اور کھنچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ادلک کا استعمال بھی درد میں فائدہ من رہتا ہے اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو شہد کو بطور ٹرانکولائزر استعمال کریں شہد کے استعمال کی بدولت آپ کو نیند جل دی آ جائے گی ٹیماتر کھانے سے کبز کی شکایت دور ہوتی ہے نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے